اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر قریب سے ہوں گے حاضر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنا کسی بھی پرانا فیس بک اکاؤنٹ کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو جو ہے وہ ٹیمپرلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی آپ کی جتنی پیچرز یا جو بھی ڈیٹا ہے فیس بک پر وہ سارا رموو ہو جائے گا اور اس کو کوئی بھی آپ کا دوبارہ اس کو اسیس نہیں کر سکے گا آپ کی اس پروفائل کو نہیں دیکھ سکے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرس افال آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے فیس بک پر چلے جانا ہے یہ ہم یہاں سے فیس بک پر چلے گئے اس کے بعد یہ جو پروفائل والا آئیکن آ رہا ہے خاص ہے رائی ٹاپ پر اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے sittی نیچے جانا ہے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نےہ آپ نے سیٹنگز اور پر پریویسی پر کلک کرناjuk اس کے بعد آپ نے مطبی اسی کی ٹاپ کر دینا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ نے سی ابزیج کنگشن کے بک سپھی م ряд ورنوں سے اس کے بعد سااپ shading پر پر اپنی تچ بک سے ا Premier ورنوں کا نمектор streep کردیaks tuned اینڈ ڈیلیشن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشنز آ رہے ہیں یا تو آپ اس کو ٹیمپرلی ڈی اکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرسٹ اپشن جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اگر آپ پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیکنڈ اپشن سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم آپ کو پرمنٹلی دکھار بتا رہے ہیں تو ہم یہ پرمنٹلی سیلیکٹ کر کے اس کو کانٹینٹ کانٹینیو ٹو اکاؤنٹ ڈیلیشن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیلیزن آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے آپ جو بھی دینا چاہے درمیز آپ سیمپلی کانٹلی ڈیلیشن پر کلک کر دیں اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو سوری جو اس کے ساتھ میسنجر ہے فیس بک کا اس کو آپ ڈی اکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈی اکٹیویٹ اکاؤنٹ پر کلک کر کے ڈیٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ انفرمیشن آپ کو دے رہے ہیں آپ انفرمیشن اپنی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے ہیں یا کہیں ٹانسفر کرنا چاہے ہیں پیجز وغیرہ جو افیلیٹ ہیں ان کا کیا کرنا چاہتے ہیں سارا کچھ اس کے بعد سمپلی سارا کچھ آپ نے منیج کر کے ڈیلیٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دینا اس کے بعد یہ لاسٹ آپشنز ہے جب آپ نے یہاں پہ پاسفر دے کے کانٹیو کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ پراپر سوچ کے یہ چیز کرنی ہے اور جیسی آپ کریں گے اس کے بعد یہ ریکاوریبل نہیں ہوگا اگر آپ کچھ دن کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر دوسرے اپشنز پر چلے جائیں گے ڈی اکٹیویٹ اکاؤنٹ پہ اور اس پہ آپ کانٹینیو ٹو اکاؤنٹ ڈی اکٹیویٹ پہ چلے جائیں گے تو اس میں آپ نے سیس کرنے کے لیے پاسفر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ سے آپ جو ہے وہ اس کو آسانی سے ڈی اکٹیویٹ کر سکیں گے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹ سا ٹوٹوریل آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ